اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم سٹار نیوز میں ہوں اسد امتیاز خان شامل کرتے ہیں ہیڈ ڈائنز بہاولپور یونیورسٹی سکینڈل میں جو بھی ملوث ہے چوک پر لٹکا دینا چاہیے شیرمین ایچی سی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے مبینہ سکینڈل پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر مختار کا کہنا تھا کہ اللہ کرے اسلامی یونیورسٹی کا واقعہ جھوٹا ہو یہ ہمارے لئے باعث شرم ہے اور ہمارے اداروں کو کیا ہو گیا ہے بہاولپور یونیورسٹی سکینڈل میں جو بھی ملوث ہے چوک پر لٹکانا چاہیے پاکستان کو موجودہ بہران سے نکال کر دم لیں گے آرمی چیف کانیوال مورڈل ایگریکلچر فارم کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جیمیرل حاسی منیر نے کہا پاک فوج کو اپنی قوم کے خدمت کرنے پر فاخر ہے فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے ہے سر برا پاک فوج کا کہنا تھا کیورٹی اور میشت کا چھولی دھامن کا ساتھ ہے ہم نے فیصلہ کیا پاکستان کو موجودہ بہران سے نکال کر دم لیا جائیں گا وزیر دفاع نے کچھے کے ڈاکووں سے مقابلے کے لیے عوام کو مسلح کرنے کی تجویز دے دی قومی اسیملی کے اجلاس میں ازار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کچھے کے ڈاکووں کو ایڈوانس ہو گئے ہیں سردباب کے لیے علاقے کے لوگوں کو مسلح کرنا ہوگا خاج عاصف نے کہا چھے ماہ بعد پالیس آپریشن کے باوجود ڈاکووں کی سرگرمیاں جاری ہیں سعودی فٹبال کلب نے امبابے کے لیے ریکارڈ بولی لگا دی سعودی عرب کے فٹبال کلب الحلال نے فرانسیسی فٹبالر کلیان امبابے کے لیے اب تک کی سب سے بڑی بولی لگا دی امبابے نے معاہدے میں توسی سے انکار کیا ہے جس کے بعد سے کلب اور فٹبالر کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں سیول جج اسلام آباد کی ایلیا کا ملازمہ پر مبینہ تشدد لڑکی تشویشناک حالت میں لاہور منتقل تائنات سیول جج کے گھر میں کام کرنے والی چودہ سالہ گھریلو ملازمہ مبینہ تشدد سے زخمی ہو گئی اے ایس پی سیٹی سرگودہ نے کہا کہ بچی کو ملازمت پر بھیجوانے والے شخص کو حراست میں لے لیا واقعہ پر قانون کے مطابق کاروائی کریں گے سیول جج اسلام آباد کی ایلیا کا ملازمہ پر تشدد لڑکی تشویشناک حالت میں لاہور منتقل آیاز اکبر یوسف زی مونسون کا اگلا سپیل 31 جولائے سے شروع ہوگا فلیش شربن فلرڈنگ کا خدشہ مونسون کا اگلا سپیل شروع ہونے کی تاریخ آگئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کا قائم مقام چیئرمن انڈی ایم اے کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں محکمہ موسمیات فیڈرل فلرڈ کمیشن پی ڈی ایم ایز اور دیگر محکموں کے حکام نے شرکت کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باقی خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائم سٹار نیوز